بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اس خالق کے لیے جس نے ہمیں آخری نبی کی آخری امت بنایا ایک بار سارے درود پڑھیں میں نے خطبہ نہیں پڑھا بسم اللہ پہ اکتفا کر لی ہے آپ کے حالات سے مزاج سے میں واقف ہوں مجھے آپ کے وقت کی نذاکت کا احساس ہے میں آپ کا وقت بچانا چاہتا ہوں بغیر کسی تمہید کے اپنی نوکری پیش کر رہا ہوں کہ ذکر کے فکر کے جذبات سے خوشبو آئی آقا تیری بات پہ ہر بات سے خوشبو آئی ذکر کے فکر کے جذبات سے خوشبو آئی آقا تیری بات پہ ہر بات سے خوشبو آئی موجزہ ہے یا کرشمہ ہے یا کرامت کوئی میں نے قرآن چھوا ہاتھ سے خوشبو آئی اور جس انجمن میں ذکرِ رسالت مآب ہے اس انجمن میں سانس بھی لینا سواب ہے مولانا عبد احسان صاحب جس انجمن میں ذکرِ رسالت مآب ہے اس انجمن میں سانس بھی لینا سواب ہے ختم الرسول ہے حاصلِ ام الکتاب ہے ختم الرسول ہے حاصلِ ام الکتاب ہے اس پر سلام جس کا پسینہ گلاب ہے غلاموں کو ٹھکانہ دیتے دشمن کو دعا دیتے میرے آقا محبت کو قرینہ بھی نیا دیتے کوئی خالی نہ اٹھتا تھا مولانا عبد احسان صاحب کوئی خالی نہ اٹھتا تھا میرے آقا کی محفل سے کبھی اجوہ کھلا دیتے کبھی زمزم پلا دیتے کوئی خالی نہ اٹھتا تھا میرے آقا کی محفل سے کبھی اجوہ کھلا دیتے کبھی زمزم پلا دیتے اور کچھ ایسے موجزن تھا جذبہ توہید آقا میں کچھ ایسے موجزن تھا جذبہ توہید آقا میں کوئی گالی بھی دیتا تو اسے کلمہ سنا دیتے اور اگر کچھ ڈھونڈنا ہوتا تھا شب میں اہل خانہ کو اگر کچھ ڈھونڈنا ہوتا تھا شب میں اہل خانہ کو مولانا سیف اللہ صاحب مولانا عبداللہ صاحب مولانا رمضان چشتی صاحب جتنے نام میرے سامنے ہیں جو نام نہیں آتے میں ان کی بارگاہ میں دو ہاتھ باندھ کے مادرت چاہتا ہوں سب کا میرے لئے اتنا ہی احترام ہے جتنا مولانا عبداللہ صاحب کا مولانا اپنے عابد احسان صاحب کا قاری رمضان چشتی صاحب کا بہت پیارے دوست بیٹھے ہیں میں نے کوئی تمہید نہیں باندھی آج کی محفل میں سب سے لمبا سفر کر کے میں آپ کے قریب آیا تھوڑا سا آپ سفر کر کے میرے قریب آئیں گے میں نے آپ کو تکلیف نہیں دینی یہ جو جگہ ہے نا یہ پر کریں ماشاءاللہ جزاک اللہ میری نوکری بہت مختصر ہوگی حاضری مختصر ہوگی بہت لمبا سفر کر کے تقریبا پنڈی کے قریب سے میں آیا ہوں حضرت دوسرا مصرہ بھی رہتا ہے مولانا عبداللہ صاحب میں نے آپ سے دعا لینی ہے اور دیکھیں کلام بھی آپ نے پڑھ دیئے نقابت بھی خطابت بھی وہیں پہ محفل ہو چکی ہے تو میں تو اپنی حاضری لگوارہ ہوں غلاموں کو ٹھکانہ دیتے ادھر دھیان کر میرے دوست اپنا دل اور دماغ میری ہتھیلی پہ رکھ میں کلام پیش کروں نوکری پیش کروں اور بہت جلد میری نوکری مکمل ہو رہی ہے غلاموں کو ٹھکانہ دیتے دشمن کو دعا دیتے میرے آقا محبت کو قرینہ بھی نیا دیتے کوئی خالی نہ جاتا تھا میرے آقا کی محفل سے کبھی اجوہ کھلا دیتے کبھی زمزم پلا دیتے اگر کچھ ڈھونڈنا ہوتا تھا شب میں اہل خانہ کو میرے آقا روخِ انور کی ایک جھلکی دکھا دیتے میرا بیٹا آپ نے میری طرف بھیان رکھنا ہے ایمان سلامت رکھنے تاں اصحاب نبی تے پہرہ دے صدیق عمردہ نوکر بان عثمان علی تے پہرہ دے ایمان سلامت رکھنے تاں اصحاب نبی تے پہرا دے صدیق عمردہ نوکر بن عثمان علی تے پہرا دے جے کو پاک قرآن نے ماں آکھے او اماں جی تے پہرا دے جے پتر حلالی ہیں نادر صدیق دی دھی تے پہرا ایمان سلامت رکھنے تاں اصحاب نبی تے پہرا دے صدیق عمردہ نوکر بن عثمان علی تے پہرا دے جے کو پاک قرآن نے ماں آکھے او اماں جی تے پہرا دے جے پتر حلالی ہیں نادر صدیق دی دھی تے پہرا دے اور عذاب محشر تو بچنا چاندہ ہیں مولانا عابد صاحب یہ بھی میرے اپنے چار مصریں لکھے ہوئے پنجابی کے چار مصریں میں الحمدللہ چار زبانوں میں بول لیتا ہوں کلام لکھ لیتا ہوں آپ کی محبت اور دعا چاہیے مولانا عذاب محشر تو بچنا چاندہ عذابِ معاشر تو بچنا چاہنا ہے عذابِ معاشر تو بچنا چاہنا ہے جے پل تو فوراں گزرنا چاہنا ہے آپ کی محبت چاہیے یہ جو دوستنا سر ہلا رہے ہیں عذابِ معاشر تو بچنا چاہنا ہے علی دے بچیاں دے نوکری کر جے پل تو فوراں گزرنا چاہنا ہے علی دے بچیاں دے نوکری کر جے حق دے مذہب دے مرنا چاہنا ہے علی دے بچیاں دے نوکری کر نبین و رازی جے کرنا چاہنا ہے علی دے بچیاں دے نوکری کر گرامی قدر احباب گرامی قدر احباب میں ممنون ہوں شکر گزار ہوں اپنے پیارے بھائی مولانا عبداللہ صاحب کا مولانا رمضان چشتی صاحب کا بہت پیارے دوست ہیں اور اسی طرح مولانا عابد احسان صاحب ان لوگوں کی کرامت اور برکت ہے کہ میں آپ کی زیارت کر رہا ہوں اور یہ ان کی محبت ہے اور یہ آپ کی محبت ہے کہ آپ مجھے برداشت کر رہے ہیں مگر یہ آپ ذہن سے نکال دیں میری عادت ہے میں اپنے سامعین کو تھکنے نہیں دیتا ان کے تھکنے سے پہلے خود تھک جاتا ہوں یہ میری عادت ہے اب چونکہ اسٹیج والے دوستوں کی نزاکت کا بھی مجھے احساس ہے مولانا ابھی ختم نبوت کا چونکہ محفل کا عنوان ہے خوبصورت سے ٹائٹل ہے ختم نبوت کا عنوان ہے اتنا پیارا ٹائٹل ہے اس پر علماء نے تقریریں کی ہیں اور مولانا عابد احسان صاحب مولانا عبداللہ شاہ صاحب اور دیگر علماء نے تقریریں کی ہیں میں تفصیل سے بات نہیں کرنا چاہتا سب آپ نے سن لیا میں صرف ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں میرے آقا کی ختم نبوت کے لیے اتنا کافی ہے کہ میرے آقا کا نام محمد ہے شل اللہ علیہ وآلہ آپ جیسے پیارے علماء کی دعا چاہیے اے نبوت قدے کے مکی آخری اے شہدو سراختم الانبیاء آپ کے بعد کوئی نہیں آئے گا اے حبیبِ خدا خاتم الانبیاء تھی نبوت کے گلشن میں رانائی بھی دلکشی بھی مگر کچھ ادھورہ سا تھا آپ آئے تو منظر مکمل ہوا اے گلے خوشنما خاتم الانبیاء آپ ہیں آپ ہی کو ہیں زیبہ سبھی شہرتیں عزتیں شوکتیں عظمتیں رفاتیں آپ صدر العلا خاتم الانبیاء آپ بدر الدجا خاتم الانبیاء آپ شمس الزہا خاتم الانبیاء اکمل الانبیاء خاتم الانبیاء انور الانبیاء خاتم الانبیاء ارحم الانبیاء خاتم الانبیاء افضل الانبیاء خاتم الانبیاء آلم الانبیاء خاتم الانبیاء یہ خاتم الانبیاء کا فیضان دیکھئے رب نے نام بھی ختم نبوت والا دیا ہے نام محمد دیا ہے قیامت تک کے لیے یہ وہ نام ہے جس کا ذکر جس کے تذکرے جس کے چرچے رب زلجلال نے مشرق مغرب میں زمین آسمان میں فضاؤں میں زمین کے ذروں میں آسمان کی بلندی میں اللہ نے نام محمد کے چرچے پھیلا دیا ہے ذرا دھیان میری طرف رکھنا میں ایک قیمتی موتی دینے لگا ہوں میرے نبی کا نام محمد ہے اور محمد اس کو کہتے ہیں ساری کائنات جس کی تعریف کرے قیامت تک جس کی تعریف ہوتی رہے اس کو محمد کہتے ہیں رب جس کی تعریف کرے اس کو محمد کہتے ہیں مولانا عابد احسان جس کا ذکر کرے اس کو محمد کہتے ہیں زمین والے جس کے چرچے کرے اس کو محمد کہتے ہیں آسمان والا جس کی تعریف کرے اس کو محمد کہتے ہیں صدیق جسے کندھوں پہ اٹھائے اسے محمد کہتے ہیں قرآن جس کے تذکرے کرے اسے محمد کہتے ہیں اور جو ماں بہنوں کے لئے چادریں بچھائے اس کو محمد کہتے ہیں جو مکہ کی گلیوں میں پھرے تو رب زلجلال گلی کو گلی نہ رہنے دے اس گلی کو قرآن بنا دے اس کو محمد کہتے ہیں اور محمد اس کو کہتے ہیں ساری کائنات میں جس کے چرچے ہوں اس محفل کے لئے میں نے پہلی مرتبہ یہ کلام تیار کیا ہے آپ کی دعا چاہیے یہ کلام سنیے طالب علم کو دعا دیجئے یہ سوہانی روتیں تائروں کی چہت یہ اجالہ کرن یہ گلوں کی مہک صبح سے شام تک شام سے صبح تک از ازلتہ عبد از سماتہ سمک آپ کا ذکر ہے آپ کی بات ہے روح آدم کو جس نے منور کیا روح آدم کو جس نے منور کیا ہر نفس کو متہر معدر کیا ہر نفس کو متہر معدر کیا روشنا سے مقام پیمبر کیا روشنا سے مقام پیمبر کیا سرفرازی عطا کی مظفر کیا آپ کا ذکر ہے آپ کی بات ہے جگمگاتے ہوئے چانداروں میں بھی لہلہاتے ہوئے مرغزاروں میں بھی گنگناتی ہوئی آبشاروں میں بھی وادی کوہ میں کوہساروں میں بھی آپ کا ذکر ہے آپ کی بات ہے ابھی میں نے مکمل نہیں کیا ابھی اس کے بند رہتے ہیں میں نے شاید جلدی میں پڑھ لیا میرا ایک دوست میرے ساتھ چل رہا ہے ما شاء اللہ کی صدائیں ملند ہو رہی ہیں اور جب تک وہ میرے ساتھ ہے میں یہی سمجھوں گا ساری محفل میرے ساتھ ہے تو آڈیاں تریفہ محنت ہو کری جاندینے تریفہ تو آڈیاں ہو رہی ہیں ایتھیں سبحان اللہ بن دیئے میرے خیال میں ابھی تک نعرہ یہاں سے لگا میں یہاں ایک فرمائش کرنا چاہتا ہوں آپ سے جو سامعین ہیں چار مصرے ہیں اگر سمجھ آئیں تو آپ نے میری فرمائش پوری کر دینی ہے طالب علم دعا دے دے گا حل ہوں گے سبھی مسئلے تدبیر تو لاؤ ٹوٹی ہی صحیح دوستو شمشیر تو لاؤ آگے کا کام مالک و مولا پہ چھوڑ دو پہلے زبا پہ نعرہ تکبیر تو لاؤ ایک نعرہ اور لگا دے میرے بھائی تاج دارِ خطبِ ربوبہ آپ آپ لگا میرے بھائی نے نعرہ لگایا اس بھائی کی محبت میں وہ چھے مصرے کیوں بھائی پڑنا دوں جو میں نے خود لکھے ہیں نبی نو تانج پہنایا گیا ختمِ نبوبودہ ہے مالک تانجدارِ انبیاء ختمِ نبوبودہ دیوانہ بن کے رینہ صدا ختمِ نبوبودہ عقیدہ پکا ٹھکائے میرا ختمِ نبوبودہ محمد پاک دا نوکر کسے کانے دا کانا نہیں ترانا گج کے وج کے تو سنا ختمِ نبوبودہ جے نوکر ہیں جے نوکر ہیں تا پھر حق بھی ادا کر نوکری دا تو جے مومن ہیں تا پھر نعرہ لگا ختمِ نبوبودہ مولانا ذکر کہاں کہاں ہو رہا ہے میں وہ مصرے دوبارہ پڑھتا ہوں یہ سہامی روتیں تائروں کی چہک یہ اجالہ کرن یہ گلوں کی مہاک صبح سے شام تک شام سے صبح تک از عدلتا عبد از سماتا سمک آپ کا ذکر ہے آپ کی بات ہے روح آدم کو جس نے منور کیا دھیان میری طرف رکھنا روح آدم کو جس نے منور کیا روح شنا سے مقام پیمبر کیا ہر نفس کو متہر معتر کیا سرفرازی عطا کی مظفر کیا آپ کا ذکر ہے آپ کی بات ہے جگمگاتے ہوئے چانتاروں میں بھی گنگناتی ہوئی آبشاروں میں بھی لہلہاتے ہوئے مرغزاروں میں بھی وادیے کوہ میں کوہساروں میں بھی آپ کا ذکر ہے آپ کی بات ہے بزمِ ہستی سجی آپ کے نور سے بزمِ ہستی سجی آپ کے نور سے روح حسن ظاہر ہوا جلوائے تور سے بزمِ ہستی سجی آپ کے نور سے حسن ظاہر ہوا جلوائے تور سے ذرہ ذرہ چمکنے لگا نور سے ایک آواز آئی بہت دور سے آپ کا ذکر ہے آپ کی بات ہے دل کی آنکھوں کو جس نے نظارہ دیا جس نے لوگوں کو جینے کا یارہ دیا دوبتی کشتیوں کو کنارہ دیا بے سہاروں کو جس نے سہارہ دیا آپ کا ذکر ہے آپ کی بات ہے بزم کون این میں آپ کا ذکر ہے لفظ سخل این میں آپ کا ذکر ہے یعنی دارین میں آپ کا ذکر ہے قابق حسین میں آپ کا ذکر ہے نور این این میں آپ کا ذکر ہے ذکر حسنین میں آپ کا ذکر ہے تاجدار ختم نبوت میرے آقا کی ختم نبوت کا فیضان دیکھئے قرآن وہ ملا جس کے بعد کتاب کوئی نہیں صحابہ وہ ملے جس کے بعد صحابہ کوئی نہیں امت وہ ملی جس کے بعد امت کوئی نہیں امیہ محمد اس کو کہتے ہیں جس پہ رب اپنی نعمتیں تمام کر دے اس کو محمد کہتے ہیں رب نے میرے نبی کو کوئی نہیں جو دیا ہے بے مثل بے مثال دیا ہے زندگی دی بے مثل بے مثال دی عزت دی بے مثل بے مثال دی میرے نبی کو نام دیا بے مثل بے مثال دیا میرے نبی کو مقام دیا بے مثل بے مثال دیا میرے نبی کو شریعت دی بے مثل بے مثال دی میرے نبی کو تحارت دی بے مثل بے مثال دی میرے نبی کو عبادت دی بے مثل بے مثال دی میرے نبی کو قرآن دیا بے مثل بے مثال دیا میرے نبی کو فیضان دیا بے مثل بے مثال دیا میرے نبی کو ایمان دیا بے مثل بے مثال دیا میرے نبی کو اسلام دیا بے مثل بے مثال دیا میرے نبی کو پیغام دیا بے مثل بے مثال دیا رب نے میرے نبی کو صحابہ دیے بے مثل بے مثال دیے اللہ نے نبی کو صحابہ دیے بے مثل بے مثال دیے کھر والے دیے بے مثل بے مثال دیے گھر والیاں دی بے مثل بے مثال دی بیٹے دیے بے مثل بے مثال دیے نبی کو بیٹیاں دی بے مثل بے مثال دی نبی کو مکہ دیا بے مثل بے مثال دیا نبی کو مدینہ دیا بے مثل بے مثال دیا نبی کو پسینہ دیا بے مثل بے مثال دیا نبی کو شہی شبینہ دیا بے مثل بے مثال دیا نبی کو مہینہ دیا بے مثل بے مثال دیا اللہ نے میرے نبی کو ابوب کر دیا بے مثل بے مثال دیا نبی کو عمر دیا بے مثل بے مثال دیا نبی کو عثمان دیا بے مثل بے مثال دیا نبی کو حیدر دیا بے مثل بے مثال دیا نبی کو بلال دیا بے مثل بے مثال دیا نبی کو حسن دیا بے مثل بے مثال دیا نبی کو حسین دیا بے مثل بے مثال دیا نبی کو جین دیا بے مثل بے مثال دیا نبی کو زین دیا بے مثل بے مثال دیا نبی کو سقل این دیا بے مثل بے مثال دیا اللہ نے میرے نبی کو جو وضو دیا بے مثل بے مثال دیا نماز دی بے مثل بے مثال دی رکو دیا بے مثل بے مثال دیا سجدہ دیا بے مثل بے مثال دیا صدقہ دیا بے مثل بے مثال دیا حج دیا بے مثل بے مثال دیا ہاں ہاں اللہ نے میرے نبی کو عائشہ دی بے مثل بے مثال دی خدیجہ دی بے مثل بے مثال دی حفظہ دی بے مثل بے مثال دی اللہ نے میرے نبی کو جو آسمان دیا بے مثل بے مثال دیا میراج عطا کی بے مثل بے مثال دی میں خطیب آدی بھی ہوں اللہ کی قسم بے مثل بے مثال کے نکتے کو پڑھاتا چلا جاؤں گفتگو لمبی ہوتی چلی جائے گی مگر آہ میں آج کرین نکال رہا ہوں مکھن نکالتا ہوں نتیجہ نکالتا ہوں رب نے نبی کو جو دیا بے مثل بے مثال دیا جو بے مثل بے مثال دیا بن مانگے دیا میرے نبی کے اس عمر کے کیا کہنے نبی نے جسے رب سے مان کے لیا ہے نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت عظمت صحابہ شان صحابہ مقام صحابہ کردار صحابہ شان سیدنا سدی کے اکبر شان فاروق عاظم شان عثمان غنی شان حیدر کررار سیرت سیدنا امیر معاویہ شان سیدنا 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 سید حد پار تو بھی نعرے آ رہے ہیں جیان سب کا میری طرف ہے بھائی امانداری نال دسو گل سمجھ آ رہی ہے ایک گل سننا بے شک لائٹ چلی گئی ہے پر رب دے فرشتے تے رب دیکھ رہے ہیں کون کون بول رہے ہیں میں پا میں نہ دیکھا پا میں لائٹ نہ ہوئے پر میں بھی وفا کریں گا توسی بھی وفا کرنا میں نے ایک جملہ کہا اللہ نے جو دیا بے مثل بے مثال دیا دھیان میری طرف رکھنا مولانا رب ذل جلال نے اپنے نبی کو صحابہ وہ دیئے قربان جاؤں جن صحابہ کے ٹاپوں کی گھوڑوں کے ٹاپوں کی رب قسمیں کھاتا ہے اللہ نے میرے آقا کو اللہ نے میرے آقا کو بیویاں وہ دی ہیں جن کی طہارت قرآن میں بیان کی ہے اللہ نے میرے آقا کو چہرہ وہ دیا ہے میرا نبی چہرہ بلند کرتا ہے آسمان کی طرف موں اٹھا کے دیکھتا ہے رب قبلہ بدل دیتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بولو بھائی چار مصر سننا وہ دیکھنے والوں سے جدا دیکھ رہا ہے وہ دیکھنے والوں سے جدا دیکھ رہا ہے خالق تو محمد کی عداء دیکھ رہا ہے محمد اللہ میں چھڑن لگا پریشان نہ ہو وہ یار اوہ بندہ لبو جنہیں کناتاں تُو باروں نارے لائے اوہ میرے ساتھ دیوی نا تھوڑا دیاں محول بنے گا توجہ میری طرف بھائی وہ دیکھنے والوں سے جدا دیکھ رہا ہے خالق تو محمد کی عداء دیکھ رہا ہے خالق تو محمد کی عداء دیکھ رہا ہے سرکار کی نظریں ہیں گناہگار پہ ناصر سرکار کے چہرے کو خدا دیکھ رہا ہے حضرات دیکھئے ہمارے معدد مہمان ہیں نبد و دبد کا سامنے رکھتے ہوئے ہم دینی معافل میں بیٹھے ہیں پوری محبت کا ادھار کریں ایک لمبا سفر کر کے مہمان دشریف لائے ہیں لائٹ چلی گئی ہے ہم لائٹ کے محتاج نہیں ہیں لائٹ آئے یا نہ آئے انشاءاللہ نبی کا ذکر چل رہا ہے یہ چرتا رہے گا دونوں ہاتھ اٹھا کے اندھیرے میں بیٹھا ہے جانو بھائے میں دیکھو یا نہ دیکھو مولانا دیکھیں نہ دیکھیں اللہ کی نظر میں ہر بندہ بیٹھا ہے دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر جس کا ایمان تادہ ہو رہا ہے مولانا کی گفت گو سنگے وہ بندہ نعرہ کا جواب دے تاج دار ختم نبوت تاج دار ختم نبوت ذکر مصطفیٰ عطمت مصطفیٰ شانِ مصطفیٰ مقامِ مصطفیٰ رفاتِ مصطفیٰ کردارِ مصطفیٰ نعرہِ تکبیر پوچھیں گے سب ہی حشر میں سرکار پوچھیں گے گنہگار کہاں ہے پوچھیں گے سب ہی حشر میں سرکار کہاں ہے تمہارے لیے دھوٹیں گے اصحابِ محمد کے وفادار کہاں ہے ہم ایسے وفاداری نہیں کر رہے ہم نے قرآن میں دیکھا ہے اوے آجا اگر آپ کی زبان میں پڑھنے کی کوشش کروں پنجابی زبان اچھ پڑھ لینا تاکہ گل سمجھاوے تو اڈاوی چاکہ لے جائے اسی غور کیتا قرآن اچھ اللہ دا قرآن سانوں دستائے اگر قرآن اچھ ایمان دی گل لے تے پہلے مومن صحابہ نے قرآن اچھ جنت دی گل لے تے پہلے جنتی صحابہ نے قرآن اچھ نماز دی گل لے تے پہلے نمازی صحابہ نے قرآن اچھ عبادت دی گل لے تے پہلے عابد صحابہ نے قرآن اچھ جہاب دی گل لے تے پہلے مجاہد صحابہ نے قرآن اچھ تقوی دی کل لے تے پہلے متقی صحابہ نے قرآن اچھ اگر اللہ نماز روزے دی کل کر دائے تے پہلے نیک صحابہ نے عبادت صحابہ ریاضت صحابہ تہارت صحابہ سخاوت صحابہ شجاعت صحابہ شرافت صحابہ صداقت صحابہ عدالت صحابہ دیانت صحابہ مطانت صحابہ ابو بکر ورگی صداقت صحابہ عمر جیسی روشن عدالت صحابہ غنیدی صخاوت علیدی شجاعت حسندی سیادت محمد دی پیاری جماعت صحابہ مکرم نبی دے مکرم صحابہ متحر نبی دے متحر صحابہ مبارک نبی دے مبارک صحابہ وہ آلہ وہ روشن وہ زیرک صحابہ صحابہ وفانے صحابہ حیانے صحابہ زیانے صحابہ دعانے علیوی صحابہ ولیوی صحابہ حسنوی صحابہ غنیوی صحابہ جریوی صحابہ محبت دی سچی نشانی صحابہ کہانی صحابہ نبوت دے حبدار سچے وفادار عظمت دے مینار اور حقدمِ یار جنت دے حقدار پیارے صحابہ نبوت دے روشن ستارے صحابہ قلامِ خدا دے سپارے سا مولانا شبیر عمد دسمنی صحابہ کہندے نے فیصل آباد دے خدیب فرماندے نے ساڈھی قسمتی چندی آنے 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 لوکہ اندے قسمتی چندی سیاہ Uhr��ین آنے آنے ساڈھی قسمتی چندی جڑے سیاہ آنے آنے انہا deh ٹائم تے لائٹ بھی چلی جان دیئے تو سبحان اللہ بھی موقع جان دیئے سبحان اللہ بھی موقع جان دیئے تو سبحان اللہ بھی موقع جان دیئے سبحان اللہ محبت دی سچی نشانی صحابہ کہانی صحابہ محبت دی سچی نشانی صحابہ کہانی صحابہ نبوت دی حبدار سچے وفادار عظمت دی مینار حق دی میار جنت دی حقدار پیارے صحابہ ہمارے صحابہ نبوت دے روشن ستارے صحابہ کلام خدا دے سپارے صحابہ اے سلسلیں دی سراغ تپنی تے ٹپ کڑھا ون کوئی سوکھا کم نہیں بس آخ دے ون تا سوکھا کم نہیں تے کر دی کھا ون کوئی سوکھا کم نہیں تے لا الہدے ترانے اتے اے سر کٹا ون کوئی سوکھا کم نہیں جے سج پوچھیں تاں صحابی ادہ مقام پا ون کوئی سوکھا کم نہیں سچ کچھیں تاں صحابیت دا مقام پاون کوئی سوکھا کم نہیں مولانا عابد شان ساتھ میں نے کہا رب نے جو دیا بے مثل بے مثال دیا اپنے نبی کو اور جو بے مثل بے مثال دیا سب بھی نہ مانگے دیا عمر وہ ہے جسے میرے نبی نے مانگ کے لیا ہے پوری جماعت نبوت میں ایک نبی ایسا ہے جسے اللہ کے پیارے خلیل نے مانگا ہے جسے مانگا گیا وہ پھر آیا پوری جماعت صحابہ میں ایک عمر ایسا ہے جسے مانگا گیا وہ پھر آیا ہے مجھے کہنے دے جویں بدبخت ازلی دل دے وچ اسلام نہیں آتا جویں حاسد نو کہیں دارو دے نال آرام نہیں آتا میرا عرشد تجربہ ہے کوئی کتنا بھی دل آلے منافق دی زبان اٹھے عمر دا نام نہیں آتا مولانا چھے مصرے ایک خاص مسئلے پہ نا حضرت عمر کو مشکل پیش آئی تھی مولانا مرتضیٰ نے مسئلہ حل کیا کیونکہ حضرت علی کی یہ خوبی تھی متیسر العسر جڑا مسئلہ کسے تو حال نہیں سی ہندانا انہوں علی حل کر دا تھوڑا جہاں ٹاپک چینج کر رہے ہیں سوچ رہے ہیں ابو بکر تے عمر تے عثمان دے نا تے نہیں بولے کی پتا علی دے نا تے بولے کیونکہ تسی اصلی تے نسلی سننی ہو مسئلہ حل کر کے دیا تو اس وقت حضرت عمر نے مولا مرتضیٰ کے لئے کہا تھا لولا علی اللہ حالہ کا عمر پنجابی چیس جملے دا ترجمہ کرنا تے گالا گے ودہما سبحان اللہ بھی چھلا دے میرے مولا حضرت عمر نے کیا خوب کہا تھا توجہ میری طرف حضرت عمر نے کہا تھا فرمایا علی جے یار ہوئن تیرے ورگے تے بندہ کسے تھا مار نہیں کھاندہ یار ہوئن تیرے ورگے تے بندہ کسے تھا مار نہیں کھاندہ قیمتی باتیں کر رہا ہوں ویسے بر ارمان دی تے افسوس دی گال لیں میری واری آخر تے ہیں کوئی گال نہیں میں اپنی نوکری کر جا ہوں گا تسی میرے نال چلو یا نہ چلو حضرت علی کی ایک خوبی ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے ہیں مولانا زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ نام سنائے بھائی جنہوں نے نام سنائے ہاتھ کھڑا کریں ماشاءاللہ سارا نے سنا دی مولانا عابد احسان صاحب یہ مولانا زکریہ صاحب پتہ کتنی بڑی ہستی ہیں کتنی بڑی ہستی حضرت آپ کا نام شہر ہے ماشاءاللہ مفتی صاحب کیا بات میں سوچ رہی ہی کہ مفتی صاحب نو نان علمو خاطف تاکہ انہوں نے بھی محبت میں انہوں ہی لگتے دیڑی انگیر پیچھو ہو رہی گی نا محبت مولانا زکریہ رحمت اللہ علیہ اللہ تعالیٰ نے ایسا شرف عطا کیا انہوں نے فضائل عمال لکھی اور آج روح زمین پر قرآن کے بعد سب سے زیادہ جو کتاب پڑھی جاتی ہے مولانا زکریہ کی فضائل عمال ہے یہ آنگا ریکارڈ باتیں کر رہا ہوں اپنے اکابر کی بات کوشش کرتا ہوں ضرور ٹچ کروں ان کو کیونکہ ہم اپنے اکابر کا صدقہ کھاتے ہیں آپ افریقہ کے جنگلوں میں جاؤ جنگلوں میں جانور پھر رہے ہوں گے لوگوں نے لکڑیوں سے چھپڑوں سے ایک مسجد بنائی ہوگی وہاں بھی آپ کو قرآن کے ساتھ فضائل عمال ملے گی کوئی تو کوالٹی کوئی تو نیکی مولانا زکریہ کی ایسی قبول ہوئی کہ رب زلجلال نے ان کی کتاب کو ایسا فیضان عطا کیا ہر مسجد میں فضائل عمال مقام یہ دیا کہ جنت البقی میں حضرت عثمان کے پہلوں میں دفن ہے ہم اپنے اکابر کی باتیں ضرور کریں گے مولانا زکریہ نے شمائل ترمضی شریف کی شرع لکھی ہے اور اس شرع میں مولانا زکریہ نے حضرت علی کی ایک خوبی لکھی ہے اور وہ خوبی یہ ہے کان وصافن لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لوگ میرے نبی کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد لوگ حضرت علی کے پاس آتے تھے اور علی کی یہ خوبی تھی وہ نبی کے ہلیے کو یاد رکھتے تھے نبی کے چہرے کو یاد رکھتے تھے نبی کی ظلفوں کا ذکر کرتے تھے نبی کی آنکھوں کا ذکر کرتے تھے نبی کے سینے کا ذکر کرتے تھے جیسے علی کو نبی کا چہرہ یاد ہے ویسے کسی کو یاد نہیں یہ خوبی علی میں ہے اور کیوں نہ ہو یہ نبی کی گود میں پلا ہے نبی کے ساتھ چلا ہے ہر میدان میں علی نبی کے ساتھ ہے بدر میں علی نبی کے ساتھ ہے اہد میں علی نبی کے ساتھ ہے خیبر میں علی نبی کے ساتھ ہے اومیا جنگہ حنین میں علی نبی کے ساتھ ہے مکہ میں علی نبی کے ساتھ ہے مدینہ میں علی نبی کے ساتھ ہے قبامِ علی نبی کے ساتھ ہے نبی کے ساتھ ہم قدم ہے دو ہستیاں کو میں نے دیکھا وہ نبی کے ساتھ رہتی ہیں مگر ان میں ایک ہستی ابو بکر ہے جو اب بھی نبی کے ساتھ ہے قیامت تک نبی کے ساتھ ہے حوزِ گوسر پہ نبی کے ساتھ ہے جنت میں نبی کے ساتھ ہوگا اے بولو مولانا قسم خدا کی میں کوئی تقریر بنا کے نہیں آیا ربِ ذلجلال کی قسم یہاں آپ کی کرامت ہے رب باتیں دل میں ڈال رہا ہے میں ان دو ہستیوں کی بات کروں گا یہ بات دھیان میں رکھنا ابو بکر بھی پہلا صحابی ہے بولو بے شک ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے ہیں مولانا علامہ خالد محمود پی اچھڈی لندن والے کتنا بڑا سرمایہ ہیں آہل سنت کا میں نے ان کا جملہ کوٹ کرنا ہے جس جس دوست کو سمجھ آئے وہ میرے ساتھ ضرور دے مجھے داد ضرور دے داد نہیں دے سکتا دعا دے دے مجھے دعا چاہیے آپ کی مولانا خالد محمود پی اچھڈی لندن والے فرماتے تھے اللہ نے نبیوں کا سلسلہ آدم سے شروع کیا یہ سلسلہ رب ذل جلال نے مکمل کیا آمنہ کے لال پہ نبوت کے تاجدار پہ نبوت کا سلسلہ مکمل ہوا امام الانبیاء پہ اس امت کا سلسلہ شروع ہوا ابو بکر صدیق ہے سلسلہ شروع ہوا محمد پاکدہ ازلی تے پہلا یار صدیق ہے میں حالِ علی دی شان پڑھنی ہے حالِ میں علی نو پڑھنا ہے وہاں میں نے بات ہولڈ کر دی ہے اس کو ریزرو رہنے دیں لیکن جو پہلا یار ہے اور میں نے دونوں کا بتایا ابو بکر بھی پہلا مومن پہلا صحابی علی بھی پہلا مومن پہلا صحابی بولو بے شک جو علی کے ماننے والے ہیں نا میں جملہ کہوں دونوں طرف سے میرا تو ایمان کہتا ہے آپ بولیں گے تو یہ کناتیں بھی آواز دیں گی ابو بکر بھی پہلا صحابی علی بھی پہلا صحابی اپنا عقیدہ ٹھیک کر لو عقیدہ ٹھیک کر لو عقیدہ ٹھیک کر لو وڑوں میں ابو بکر پہلے نمبر پہ ایمان لائے بچوں میں علی پہلے نمبر پہ ایمان لائے اے ہن سننا ذرا چار مصرے طالب علم نے خود لکھے نے سمجھ آئے پنجابی دا ذائقہ محسوس ہوئے طالب علم نے دعا دینا طالب علم نے دعا دے گا محمد پاک دا عزلی تے پہلا یار صدی کے نبی دا یار صدی کے تے یار غار صدی کے تے غار سور وچ عقا دا پہرے دار صدی کے صحابہ پاک دا چودری تے نمبر دار صدی کے چار مصرے اور پڑھو چار مصرے اس تو بھی چنگے لکھے نے فقیر نے سبحان اللہ کو یاد مولانا بیعال قاسمی یاد آگئے حضرت آپ نے سنی ہوگی ان کی یہ بات فرمایا لوگ کی کہندے نے ابو بکر خلافت کھو کے لے گیا میں ایک جملہ دیندہ ملانگ روزانہ ازان دیندہ ازان اچھ کہندہ اشہدو انہ علیان ولی اللہ و خلیفتہو بلا فصل ازان اچھ اعلان کردہ خلیفتہو بلا فصل وی منٹا بعد مجلس ہندیا پھر اتھے رون لگ پہندہ کہندے ابو بکر خلافت کھو کے لے گیا حضرت آپ اگر سمجھے ہیں نا تو آپ تو دعا دے دیں ادھر اعلان کر رہے ہیں ابو خلیفہ بلا فصل ادھر رو رہے ہیں کہ ابو بکر خلافت کھو کے لے گیا مولانا زیاء القاسمی نے کیا خوب جملہ کہا فرمایا لوگ کی کہندے نے ابو بکر خلافت لے گیا اور میاں ابو بکر موڑے آتے چوکے نبوت بھی لے گیا چار مصرے مولانا آبیت صاحب چار مصرے اپنے لکھے ہوئے ذائقہ محسوس کریں میں شان علی دی پڑھاں گا تسی راضی ہو جاؤ گے لیکن پہلے چار مصرے ضرور سنو بلا سبب تُو خفا دیا ہے بلا سبب تُو خفا دیا ہے ایمیں کہانی کو تول لیتے میکو تا لگ دے تیکو تاسوب درس ابن سلول لیتے تیکو ملنگا تیڑے ملنگے جو درس لیتے فضول لیتے نراز تھی وردی لوڑ کہنی اوکو مسلح رسول لیتے رحان اللہ نعرہ تکبیر میں کہوں گا مصطفیٰ کا ہم سفر آپ نے دو مرتبہ کہنا ہے ابو بکر ابو بکر ہاتھ اٹھا کے پورا پندار مصطفیٰ کا ہم سفر مصطفیٰ کا ہم سفر مصطفیٰ کا ہم سفر مسانی ہے زمانے میں وفا ستی کے اکبر کی میرے نب پر رہے ہر تم سنا ستی کے اکبر کی نباتے تاند پہنو یہ حکم تھا سب فرشتوں کو پسند آئی تھی جب رب کو آتا ستی کے اکبر کی علی نے انہی کو دینا ہے پروانہ رہائی کا جس کے قلب میں ہوگی فلا ستی کے اکبر کی پتا خود کا نہیں جس کو وہ کیا بتائے گا علی سے پوچھتے ہیں شاد کیا ہے ستی کے اکبر کی زورہ دیتا ہوں جو جی فرمائش ہو رہی ہے پڑھ دا یار میں تو اڈی نوکری کرنا ہے سبحان اللہ یہ چار مصرے سنو فرمائش آئیے اس تو بعد پھر پنجابی دے کچھ کلام نبینو محمد پاک دا عزلی تے پہلا یار سدی کے نبی دا یار سدی کے تے یار غار سدی کے تے غار سور وچ آقا دا پہرے دار سدی کے صحابہ پاک دا چودری تے نمبردار سدی کے بلا سبب تو خفات ہیا ہے امیں کہانی کو طول لیتے میکو تا لگ دے تیکو تا سب دا درس ابن سلول لیتے تیکو ملنگا تیرے ملنگیں جو درس لیتے فضول لیتے نراز تھی من دی لوڑ کہنی اوکو مسلح رسول لیتے اور پنجابی میرے بھائی اس کلے نو تحریق اہدن حق باطل بچ تفریق اہدن انو اپنیاں کان شفیق اہدن دشمن دے لی مجنی اہدن اسحابہ دا تعلیق اہدن تحقیق بینا تصدیق اہدن اے بولو یار میرے نال چلو تھوڑا جہاں مولانا عابد صاحب جانتے ہیں مولانا عابد صاحب جانتے ہیں تعلیق مستی صاحب تعلیق کہتے ہیں استاد کو ذرا دھیان رکھنا اس کلے نو تحریق اہدن حق باطل بچ تفریق اہدن آخری گالے پہلے نہیں کرنی ایک ایک دوست دی دعا بھی لینی ہے تے داد بھی لینی ہے میرا حق کے دل لہو ہوتا ہے پھر جا کر مصرہ رفو ہوتا ہے دل لہو ہوتا ہے پھر جا کر منتہ کرنیاں پہندیاں نے تو انو تا تیار تیار حلوہ لبدا ہے توجہ میری طرف بھائی اس کلے نو تحریق اہدن دھیان میری طرف رکھ دھیان میری طرف رکھ دل میری طرف کر دے آنکھیں میری طرف کر دماغ میری طرف کر محبت میری طرف کر اس کلے نو تحریق اہدن حق باطل بچ تفریق اہدن انو اپنیا کان شفیق اہدن دشمن دے لی مجنی اہدن اسحاب آدہ تعلیق اہدن تحقیق بنا تصدی قہدن مدنی دے بہو نزدی قہدن انو سانی اسنین رفی قہدن گفتار چنستالی قہدن افکار دبہر امی قہدن اسلام دی مندری ویچ جڑیا انو حقنا یا واقی قہدن توریاز مزید جا پجدا ہے بو بکرادن صدیق محبت کا محور ہے صدیق اکبر محبت صدیق دے نوکر بولیں سبحان اللہ محبت کا محور ہے صدیق اکبر قربان جمع میرے بھائی میں قربان جاؤں ایک بات دھیان میں رکھنا حضرت ہم کتنے خوش رسیب ہیں اللہ نے ہمارا ذکر منبر رسول پہ رکھ دیا لوگ اس کو کوئی بھی نام دیتے ہوں ہاں اس کے تہدیب و آداب پہ گفتگو کی جا سکتی ہے لیکن اللہ کی قسم میں ایسے رزق کی قدر کرتا ہوں حلال پاکیزہ یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ باقی بھی ہمت کریں نہ نہ میں ایک گل سمجھا رہا ہوں کہ ایک دوست اٹھے آئے کوئی انہوں گلہ نہ کرے توجہ میری طرف محبت کا محور ہے صدیق اکبر ہمارے تو رہبر ہیں صدیق اکبر جو عشق محمد ہے ایمان اپنا تو ایمان کا زیور ہے صدیق اکبر وہی یارِ غارو مزارِ نبی ہیں رفیق پیمبر ہیں صدیق اکبر علی کے مقدر میں بستر نبی کا نبوت کا بستر ہے صدیق اکبر حضرت ایک بندہ کہنے لگا نبی علی نو بستر ملیا تے شان وکری ہو گئی میں قربان جاما علی نو بستر ملیا شان اتنی پیاری ہے کہ کدھی مک نہیں سکتی کیوں کیونکہ وہ بستر ملیا جڑا زندگی دی زمانتیں علی مولاء رندانے جہاں ہے علی سجدوں کی عظمت کا نشان ہے علی ہے کربلاؤں کی حقیقت علی کی داستہ کیا داستہ ہے علی خاجہ فرید الدین کی منزل علی پاکے پتن کی جانے جاں ہے علی کے فیض سے لاہور روشن علی کے دم سے اجمیری نشان ہے علی ہے آسماء کا ایک ستارہ علی خود اس زمین کا آسماء ہے سوزو سازے سخن علی مولاء زینت انجمن علی مولاء میرے دل کی لگن علی مولاء راز خیبر شکن علی مولاء فخر ختم رسول علی مولاء آفتاب سبول علی مولاء لا فتا برملہ علی مولاء ساقی میکدہ علی مولاء ایمان علی ایقان علی احسان علی قرآن علی فرقان ایمان علی احسان علی حضرت ایمان علی احسان علی قرآن علی فرقان علی میری جان علی پہچان ایمان علی ایمان علی دھیان میری طرف رہے ایمان علی ایقان علی احسان علی قرآن علی فرقان علی میری جان علی پہچان علی میرا پیار علی میگار علی کردار علی کردار میں آلہ ذات علی آیات علی اکبات علی جذبات علی جذبات علی سادات علی سادات کی سب وقات علی پھر بدر میں دیکھو علی علی پھر خیبر دیکھو علی علی پھر خندق دیکھو علی علی پھر نجاف میں دیکھو علی علی پھر مل کر بولو محبت کا محبر ہے صدی کے اکبر ہمارے تو رہبر ہے صدی اسی کو کنٹینیو رکھوں گا محبت کا محبر ہے صدیق اکبر محبت کا محبر ہے صدیق اکبر ہمارے تو رہبر ہیں صدیق اکبر جو عشق محمد ہے ایمان اپنا تو ایمان کا زیور ہے صدیق اکبر مولانا میرے اپنے لکھے ہوئے ہیں وہی یارِ غاروں نظارِ نبی ہیں رفیقِ پیمبر ہیں صدیق اکبر علی کے مقدر میں بستر نبی کا نبوت کا بستر ہے صدیق اکبر مجھے کالِ ساپوں سے کیوں خوف آئے میرے دل کے اندر ہے صدیق مجھے کالِ ساپوں سے کیوں خوف آئے میرے دل کے اندر ہے صدیق اکبر اگرچہ ہے صدیق سارے صحابہ بولو بے شک اگرچہ ہے صدیق سارے صحابہ مولانا آپ نہیں ان سے فرمائش کروں گا میں کہوں اگرچہ ہے صدیق یہ کہیں سارے صحابہ اگرچہ ہے صدیق ملکے کہو بات سمیٹ رہا ہوں اگرچہ ہے صدیق اگرچہ ہے صدیق اگرچہ ہے پاکیزہ اگرچہ ہے عزت والے اگرچہ ہیں عزمت والے اگرچہ ہے رفت والے اگرچہ ہے جنتی اگرچہ ہے صدیق سارے صحابہ پر صدی کے اکبر ہے صدی کے اکبر و آخر دعوانا الحمدللہ